اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگا ہوں 11.1 ٹھیک ہے یہ کلاس 6 کا ہے اور یہ فائنل چپٹر ہے ہمارے کلاس 6 کا ٹھیک ہے آپ نے ساری ویڈیو ایک جگہ پر دیکھنے ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو کلک کریں آپ کو پوری پلیلسٹ کل جائے گی ٹھیک ہے یہ جو چپٹر میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ ہے بسیکلی ڈیٹا منیجمنٹ کے بارے میں ڈیٹا اور اس کی منیجمنٹ کے بارے میں میں آپ کو ہر ایک ایکسرسائز ہر ایک ویسچن میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا اس ایکسرسائز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ڈیٹا ہے یہ کوئی بھی انفارمیشن جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ڈیٹا ہے سپوس کریں آپ اپنے کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کلاس روم میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں تو یہ بھی ڈیٹا ہوا کتنے چیئرز ہیں کتنے ٹیبلز ہیں کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کتنے علماریاں ہیں ٹیچر میز ہے چیئر ہے بورڈ پہ کیا ہے دیواروں پہ کیا ہے یہ سارا آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو یہ سارا ڈیٹا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس ڈیٹا کو ایک ترتیب دینا ہے تو اس کے لیے یا آپ نے اس ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو یا آپ ٹیبلز بناتے ہیں یا پھر گرافز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو فرسٹ آپ کا ایکسرسائز ہے وہ مینلی گرافز کے بارے میں ہے اور گرافز پہ بات کریں گے اس سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ گرافز کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتا ہوں یہ اس لیے میں نے بیگراؤنڈ آپ دیکھ لیں گرافز پیپر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے گرافز کے لیے علیدہ سے ایک پیپر ملتا ہے وہ پیپر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائنیں لگی ہیں ٹھیک ہے نا یہ باکسز بنے ہوئے ہیں تو یہ گراف پیپر ہے ٹھیک ہے چھنگے ہمارا کم زیادہ تر گراف پہ ہے تو اس لیے میں نے اس کا بیگراؤنڈ یہ لگایا اچھا آپ سے کوئی پوچھے کہ گراف کو بنانے کے لیے سٹارٹنگ پوزیشن کیا ہے تو آپ کو دو لائنز چاہیے ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں دو لائنز چاہیے ان دو لائنز کو کہتے ہیں ایکس ایکسز اور وائی ایکسز یہ ٹھیک ہے اور اس سے اچھا ایکس ایکسز وائی ایکسز اس کا کیا ہے وہ بھی میں توڑا توڑا پھر کہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے ساتھ ساتھ بات چیت چلتی دے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے دو لائنز بنا دیا نا یہ ایکس ایکسز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرف پلس ہے اور اس طرف کیا ہے مائنس ہے اور یہ آپ کے پاس وائی ایکسز ہے ٹھیک ہے یہ اوپر پلس ہے اور نیچے مائنس ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سینٹر ہو اور یہ نائنٹی ڈگری ہو سارے ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح ہے تو پھر یہ کوڈینٹ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سسٹم بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارتیسین کوڈینٹ سسٹم کارتیسین ٹھیک ہے کوڈینٹ سسٹم لیئر ہو گیا یا ریکٹینگولر ٹھیک ہے ریکٹینگولر کوڈینٹ سسٹم یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ جب گراف پلوٹ کرتے ہیں یا گراف پلوٹ کرتے ہیں مطلب گراف کو پلوٹ کرتے ہیں تو جو انفرمیشن کو پلوٹ کرتے ہیں تو جو تصویر آپ کے پاس آتی ہے اس کو ہم گراف کہتے ہیں یعنی گراف کیا چیز ہے پھر گراف ہے آپ کے پاس پکچر فارم آف انفرمیشن بس یہاں تک میں نے بتا دیا ہے اس کے آگے ہم گراف بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ آپ کے پاس کچھ انفرمیشن انہوں نے دیوئی ہے اس انفرمیشن کو لے کے میں آپ گراف بنا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا گراف ہوریزنٹلی بھی ہو سکتا ہے ایسے کر کے اور ورٹیکلی ایسے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا The following data shows question number one پہ آتے ہیں بغیر time ضائع کیے یہ question one ہے اس میں ہے کہ The following data shows the number of new books added to a library during five months ٹھیک ہے number of new books added to a library during five months ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کا title ہوگا Draw vertical multiple bar graph for this data using appropriate skill ٹھیک ہے آپ نے ایک appropriate یعنی مناسب سے scale لینا ہے پھر آپ نے vertical multiple bar graph بنانی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو important ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں جولائی اگست ستمبر اکتوبہ نومبر یہ منس ہیں اور پھر language کی کتابیں ہیں کس کی انگلیش کی اور اوڑو کی ٹھیک ہے کتابوں کی maximum تعداد 80 ہے ٹھیک ہو گیا اور minimum کتنی ہے 10 ہے جو کہ مہینے میں اور کتابیں ان کا graph بناؤں گا ٹھیک ہو گیا کہ کس مہینے میں کتنی کتابیں ڈو ہی ہیں ٹھیک ہے کتابیں کونسی ڈو ہیں اس کے لئے مجھے double graph بنانا پڑے گا اس لئے چونکہ ایک دیکھیں اگر single bar کی بات کریں just single bar کی تو وہ اس طرح کا graph ہوتا ہے یہ single ٹھیک ہے بس اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں پھر اس کو ہم color کر دیتے ہیں اور یہ bar بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم single bar کہتے ہیں لیکن اگر یہ زیادہ ہوں ایک سے زیادہ bars ہوں اس طرح کہ ہوں کوئی red کوئی green کوئی کیا تو اس کو کہیں گے multiple multi bar graph ٹھیک ہو گیا یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں اب میں آتا ہوں graph کی طرف ٹھیک ہے تو graph کیلئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں required ہے وہ ہے coordinate system تو چلیں اس کے لئے پہلے x axis اور y axis کا تعین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ دیکھیں nines already لگی ہوئے ہیں graph paper ہے لیکن میں اس کو صرف define کر دیتا ہوں کہ یہ ہماری line ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھنے اب اس کو بس اتنا ہو کہ idea ہو انہیں کیا کرنا بڑا بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چار ایک دو تین چار یہ کتنے ہوگے ایک دو تین چار ایک دو تین چار چار پہ رہے ہیں یہ مدد میں یہاں تک اس کو لے چلتا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک ہمیں کہا تھا نا کہ ہمیں دو lines چاہیے ہیں perpendicular ٹھیک ہے تو اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں میں نے یہ کہا کہ اس طرف x positive ہے اس طرف y positive ہے اگر کوئی value negative آ رہی ہے y کی value either negative x کی either negative ہے پھر آپ نے یہ والی side یا یہ والی side بھی لینی ہے یا یہ والی side لینی ہے لیکن اگر صرف یہ والا ہے یعنی ایک بھی positive ہے دوسری بھی positive ہے تو پھر صرف آپ نے یہ والا لینا ٹھیک ہے اس کی وضاحت mathematics میں بھی ہے مطلب عام journal mathematics میں بھی ہے اور یہاں بھی data management میں بھی میں کروں گا آگے ٹھیک ہے تو اس کو further لے کے چلتا ہوں graph کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ایسے کر کے یہ ہو گیا اب یہاں پہ میں اس کا باقی کام بھی کرتا ہوں اچھا اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک دو تین چار اگر ایک چار کو میں ایک مند کہوں ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایک دو تین چار یہ کتنے مند سے ہو گئے ایک دو تین ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ ہو گئے چار مند سے ہو گئے جو مند سے ہم بات کرتے ہیں نا یہ اس کو ذرا صحیح کر دوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ میں اس طرح کیا کر رہا ہوں ایک دو اور یہ تین یہ چار بس ٹھیک ہے اس سے میرا ایک مطلب ہے وہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ کیسے پورا ہوگا ایک دو تین ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہ ہو گئے جناب پانچ ٹھیک ہے میں نے پلوٹنگ اس طرح کرنی ہے اس پہ بھی آپ ذرا غور کر لیں میں اس طرف لکھوں گا منس ٹھیک ہو گیا یہ اور اوپر کی طرف لکھوں گا کیا چیز بکس پلیر ہو گیا آپ یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے تھیر چکر کے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ ایسے جیسے میں نے بکس لکھے تو ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے کتاب میں آپ کو یہ بکس ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا تو یعنی ایسے کے یہ بی ڈبل او یہ ٹھیک ہے ایسے لکھا ہوگا تو بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے بات ایک ہی ہے کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس بکس ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اب دیکھ لیں کہاں سے شروع ہے جولائی سے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس جولائی منت آگس منت ٹھیک ہے یہ ہو گیا سپٹیمبر یہ ہو گیا اکٹوبر ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا نومبر ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب آتے ہیں کتابوں کی طرف ٹھیک ہے تو کتابیں ٹوٹل ہمارے پاس کتنی ہے اسی ہے یہ دیکھیں اگر اس کو میں کہوں پانچ دس ٹھیک ہے پندرہ بیس پچیس تیس پینتیس چالیس پینتالیس پچاس پچپن اور یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو پھر ایسے کرتا ہوں کہ اگر ایک کو میں کہہ دوں دس اس کو میں کہتا ہوں دس اور دوسرے کو کہتا ہوں بیس ٹھیک ہے دس نہیں بلکہ میں ایک کو آٹ کہتا ہوں ٹھیک ہے آٹ سولہ بائیس بائیس نہیں سولہ کے بعد کیا ہوتا ہے چوبیس ٹھیک ہے چوبیس جمعٹ کتنا ہوتا ہے بتیس پھر چالیس پھر اڈتالیس ٹھیک ہے پھر چپن ٹھیک ہے جمعٹ کیا ہوگا چونسٹھ جمعٹ بہتر جمعٹ اسی یہ ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے نیچے یا اس کے بے شک یہاں اوپر ہی آپ کر لیں ادھر ٹائٹل میں آپ کیا لکھیں گے پہلا ٹائٹل بھی لگ جاتا ہوں ٹھیک ہے number of books added to library number of books added to ٹھیک ہے library in five months ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کا کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس اس کا ٹائٹل ہو گیا بے شک اس کو آپ انڈرلائن کر دیں یا ویسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کا ٹائٹل ہو گیا اس چیز کو آپ نے نہیں بلنا اور اس کو ignore آپ نے نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی اس graph کو دیکھے گا تو وہ ضرور یہ تو دیکھ کے کہا نا ٹھیک ہے کہ یہ ہے کس چیز کا ٹھیک ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ just آپ نے نیت کر دی کہ یہ graph ہے تو بس اگلے کو سمجھ آ جائے کہ یہ graph ہے اور کس چیز کا ہے ٹھیک ہے تو یہ first چیز جو ہے وہ آپ نے یہی کرنی ہے اس کا ٹائٹل دینا ہے کہ what is this ٹھیک ہے اب number of books کی جگہ آپ books بھی کہہ سکتے ہیں books added to library in five months ٹھیک ہے یہ خیر ہے آچھا جی اب skill یہاں پہ skill ہونا یہ چاہیے کہ آپ اوپر ہی define کریں تو میں ادھر ہی define کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی graph سے آپ باہر ہی define کریں اوپر تو زیادہ بیٹر ہے skill ٹھیک ہے on x-axis ٹھیک ہے x-axis ہو گیا یہاں پہ کیسا skill ہوگا دیکھیں ایک دو تین چار four boxes equal to one month ایسا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں four boxes ایک month پھر four boxes بوسرا month ایسی on y-axis y-axis یعنی اوپر کی طرف یہ ہمارے پاس y-axis ہے ٹھیک ہے اور یہ کونسا ہے x-axis بے شک آپ ایسے لکھنے ٹھیک ہے اچھا ایک box جو ہے وہ کس کے برابر ہے one box is equal to کتنا eight books ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ small box ٹھیک ہے نا one box چلیں جناب اب ہم اس پہ کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا possibility ہو سکتی ہے دیکھیں وہ کہہ رہے کہ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے میں وہ بھی ادھر ہی کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کیا چیز ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایسے یہ دیکھیں آپ بے شک اس کو تھوڑا نیچے ادھر بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لے آ رہے اس کا میں بتاؤں گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا reason کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے پہلے اس کو اصل میں میرے پاس بھی جتنی availability ہے میں اسی حساب سے چل رہا ہوں یہ ہو گیا اور پھر ایک black کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک red اور ایک black یہ کافی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے box بنا کے اس کو کیا کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میں بے شک black کے ساتھ ہی لکھتا ہوں black کے ساتھ لکھوں گا تو کیا کہوں گا یہ ہے اردو books ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر لوں یہ ہو جائے گا اردو اردو books ٹھیک ہے اور جو red وہ ہے english books ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی red والا bar دیکھے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ english books کے لیے ہے یعنی black کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اردو books کے لیے ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں اس کو plot کرنے پہ یہ دیکھیں english 20 ہے ردو 10 ہے ٹھیک ہے تو کر لیتے ہیں اس پہ بھی کام ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں english 10 ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر 8 ہے یہ صلح ہے تو 8 سے تھوڑ اوپر یہ کیا ہوگا یہ 10 ہو جائے گا میں english کو پہلے لکھتا ہوں ردو کو بعد میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً یہاں پہ آکے تقریباً کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ آلا اچھا اس کا پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ریڈ ہو نا چاہیے یہ بھی ریڈ ہو نا چاہیے ماذا یہ سارا ہی ریڈ ہو نا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ پلیئر ہے یہ کیا ہونا چاہیے یہ ریڈ ہو نا چاہیے کیوں یہ ریڈ کیوں ہونا چاہیے اس کی وجہ بھی دیکھ لیں english کے کتنے ہے 20 ہیں تو یہ 20 والا ریڈ ہونا چاہیے چلے میں اس کو توڑ کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے مین چیز جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ نید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے نا یہ لائن لگا کے گراف بنان رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہمارے پاس کون سا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا انگلیش کے لئے ٹھیک ہے یہ تقریبا 20 ہے تقریبا ہے تقریبا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے توڑی بہت میرے سمجھ سمجھ ہو لیکن آپ نے 20 کے ساب سے رکھنا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد جاتے ہیں اور یہ جو نیکسٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا اس کے بعد ہے جناب ساٹھ اور پچھتر ٹھیک ہے ساٹھ اور پچھتر یہ ساٹھ اور پچھتر کس کے لئے ہے ساٹھ دیکھیں انگلیش کے لئے ہے پچھتر کس کے لئے ہے اردو کے لئے ہے تو پہلے میں ریڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے پچھتر یہ دیکھیں ساٹھ تو چپن ہے یہ تقریبا درمیان میں ساٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ادھر لے کے آتے ہیں ادھر ٹھیک ہے یہ درمیان میں لائے یہ کیا ہو جائے گا تقریبا ساٹھ ہو جائے گا یہ دیکھ ٹھیک ہے ایسی ہی بس آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے کلیئر کر دینا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب دوسرا کون سا ہے پچھتر والا ہے میں ایک دفعہ پھر بھی تصریح کر لیتا ہوں یہ پچھتر والا ہے تو سیونٹی فائف سیونٹی ٹو یہ ہے تو اس سے تھوڑا آگے یہ تقریبا سیونٹی فائف ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو دو لائنیں میں بنا رہا ہوں دو بارز بنا رہا ہوں ان کو تھوڑا دور دور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سا ان کا درمیان فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ کس چیز پر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے وہ انشاءاللہ آگے جبائیں گی تو اس کے وضاحت ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب نیکسٹ کیا ہے اسی پچپن ٹھیک ہے ستمبر کے لیے یہ ستمبر کے لیے کیا ہے اسی اور پچپن ٹھیک ہے میں اس کا توڑا سنہ اس کو ہٹا دیتا ہوں اوپر کر دیتا ہوں یہ مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بس یہ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اسی اور پچپن تو اسی کس چیز کا ہے اسی ہے جناب اس کا یہ ٹھیک ہے ستمبر کا ہے اسی ریڈ والا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو نہ ہے ٹھیک ہے اور بس اس کو توڑا سا ہم نیچے رکھنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے بس توڑا سا نیچے رکھنا ہے آپ یہ یاد رکھیں پچپن کے حساب سے چلنا ہے چپپن کے حساب سے نہیں چلنا ٹھیک ہے ٹھیک 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 یا یا ایڈیا ہو جائے گا ٹھیک یہ ہو گیا تیس اور دوسرا کون سا ہے پچیس ٹھیک ہے اردو کتنا ہے پچیس وہ بھی میں کر لیتا ہوں چوبیس چوبیس سے توڑا آگے ایسے توڑا سا اونچہ کر کے یہ ہو گیا جناب آپ کا اکٹوبر ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے اکٹوبر کے بعد کیا ہے نومبر بیس اور پینت آلیس سو بیس یہ دوسرا سولہ ہے سولہ سے آگے یعنی یہ آدھا اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو آئی ہو کہ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا کتنا ہے پینت آلیس بلیک کتنا ہو گا ٹھیک ہے تو ٹھیک کی طرف آتے ہیں ٹھیک کیا کہتا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے ہا اچھا جی اب اگر ہم اس پہ اور کر لیں جو ہم نے کام کیا ہے یہ ہمارے پاس گراف آیا ہے جو کہ ملٹیپل بار گراف ہے ملٹیپل کا مطبعہ ہے یہ ایک بار نہیں یہ دو ایک ریڈ ایک بلیک ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اس سے کیا نتیجہ لیں گے تب سے پہلی بات یہ ہے کہ x پہ months ہیں اور y x پہ books ہیں اور یہ جو گراف ہے یہ books added to library in 5 months یعنی ہمیں یہ بتائے گا کہ books کتنی اور کس month میں کتنی books library میں add ہوئے ہیں ٹھیک ہے پانچ مہینوں کے دوران میں اور پھر books میں کیا بتائے گا انگلیش کی books بھی ہیں اردو کی بکس بھی ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ x ایک ایک مہینے کے بعد add ہوئے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور y ایک پہ تداد بتائی یہ کتابوں کی ٹھیک ہے کیا وہ 8 سولہ 24 اس حساب سے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ پہلا بار دیکھیں گے تو ہمیں فورا پتہ چل جائے گا یہ تقریبا 22 کچھ ہے ٹھیک ہے سولہ سے آگے کوئی 20 یا اس طرح ہے اس کو کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تھا کتنا تھا انگلیش 20 تھا نا تو 20 کرنے کے لیے درمیان تک لے جاتے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں یہ فورا بتا دے گا کہ کتنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمیں اس سے ہی پتہ چل جائے گی یہ بار دیکھ کی ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ کام ہو ہے ٹھیک ہے پھر یہ دوسرا ہمیں بتائے گا تقریبا بارہ یا بارہ بھی نہیں بلکہ تقریبا دس کچھ ہے دس ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو اس سائیڈ کو اور بھی کھول سکتے ہیں تک اور اس کے درمیان میں نو دس گیار بارہ بھی لگائیں تو لگ جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا اس گراف سے یہ پتا چل ہے ستمبر میں سب سے زیادہ انگلیش کی بکس آئی ہیں اسی آئی ہیں یہ تداد ہے تو یہ انفارمیشن تھی جو کہ ہمیں اس گراف سے مل سکتی ہے سکیل ہمیں بتایا گیا ہے چار باکس ایک منت ہے ایک ایک سکس پہ ایک باکس کتنا ہے آٹ بکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری انفارمیشن ہمیں اسی ایک گراف سے مل رہی ہے تو ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پھولی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب نمبر ٹو کیا کہتا ہے کہ اپنے کیا کرنا ہے اپنے ایک ڈیٹا بنانا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک اپروپری سکیل کے حساب سے چھلنا ہے ٹھیک ہے نا تو کر لیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ورٹیکل تھا اب ہم وریزنڈل پی بی آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس میں گروپ اے بی سی ڈی ای ہے ٹھیک ہے اور وائز انڈ گلز کرتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں ٹائٹل لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹائٹل کیلئے کیا کریں میں اگر یہ یوز کروں بلیک چلے میں بلیک سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل کیا ہوگا ٹائٹل اس کا ہوگا number of girls and boys in different groups اچھا number of girls and boys boys for maths competition group صحیح ہے competition groups ٹھیک ہے میں پھر دیکھتا ہوں boys in different groups made for mathematics competition ٹھیک ہو گیا آچھا جی اب اس کا دیکھ رہے ہیں اسی ہے maximum اور minimum 10 ہے وہ ہی سین ہے صرف انہوں نے میرے خال سے data کو change کیا ہے بلکل یہی same scene ٹھیک ہے صرف آپ نے اس کو horizontal لگانا ہے ٹھیک ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں میں یہیں پہ یہ ہو گیا اس کا میں جو scale لوں گا تو scale کو میں شاید ادھر نہ لوں میں کہیں all لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا scale کو چلیں اس پر بات کرتے ہیں scale میں بے شک ادھر لے لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو answer اس کا solution جب لکھوں گا تو پھر ادھر scale بناؤں گا ٹھیک ہے یہ best ہے میرے خیال سے سب سے best ہے on x axis ٹھیک ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے سارا کچھ کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ ذرا یہ اپنی ڈرائیونگ کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں توڑا بڑا بنا دیتا ہوں ایسے کر کر تاکہ ہمیں اس کو یہ ہمیں تنگ نہ کر سکے سپیس کم ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا چین اس کو میں توڑا اور بھی ایکسٹینڈ کر لوں تاکہ یہ ٹھیک ہے اور بلکہ اور بھی بس کافی ہے اور ایکسٹینڈ ہونا ٹھیک ہے چیزہ دیکھیں گے اور اس کو یہ دوسری سیٹ بھی کر لوں ٹھیک ہے یہ جو اپنے پاس لائن ہے اس حساب سے بھی چلتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں ایسے کرتا ہوں یہاں پہ ایک دو تین اس کو میں کہتا ہوں گروپ ایک دو تین دو گروپ ہو گئے پھر تین گروپ ہو گئے ٹھیک ہے دو تین یہ گروپ زیادہ ہیں اگر گروپ زیادہ ہیں تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو کے بات کرتے ہیں ایک ٹھیک ہے ایک دو ٹھیک ہے پھر ایک دو تین گروپ ہو گئے چار گروپ ہو گئے پانچ گروپ ہوئے یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے اپنی adjustment ہے کوئی issue نہیں ہے اچھا اور دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف اسی عوام ہے جس کو آپ نے adjust کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایک ہے پانچ ہے ٹھیک ہے تو ایک اگر پانچ لے لیں دو کیا ہو جائے گا دس پندرہ دیس پچیس ٹھیک ہے تیس اور پھر پینتیس پھر چالیس پینتالیس چاس پچپن ساٹھ پینسٹھ ستر پچتر اور اسی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو کامتہ وہ یہاں سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو کیا کہیں گے پانچ اور اس کو کہیں گے پانچ نہیں پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر ایک کو نہیں لگاتے اس کو دس کہتے ہیں اس کو بیس کہتے ہیں اس کو تیس وہ خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ درمیان والا کیا ہے پھر آدھا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے اس کا یہ یہ ہو جائے گا جناب چالیس اور یہ ہو جائے گا پچاس یہ ہو جائے گا ساٹھ یہ ہو جائے گا ستر یہ ہو جائے گا اسی ٹھیک ہے یہ اسی جب اس کا کام ہو جائے نا تو اس کے بعد اس طرف آتے ہیں یہ ہے دیکھیں گروپ اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا گروپ اے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا گروپ بی یہ ہو جائے گا گروپ سی یہ ہو جائے گا گروپ ڈی ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا گروپ ای کلیر ہو گیا یہ ہم نے گروپس بھی اوکے کر دیئے ٹھیک ہے اب ایک چیز ہو رہتی ہے اگر آپ کو پتا ہو وہ کیا ہے ہم نے بار سپیسیفائی کرنے بوائس کے لیے کونسا گلز کے لیے کونسا ٹھیک ہے تو میں پھر وہی چلے میں صفحہ کلر چینج کر دیتا ہوں بوائس کے لیے اور گلز کے لیے ٹھیک ہے تو چلے بوائس کے لیے میں ایک منٹ توڑی مسٹیک ہو رہی ہے تو یہ میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں گلز کے لیے کلر ہو گیا اور یہ دوسرا جو ہے وہ یہ چلے بلوئی صحیح ہے یہ میں کر لیتا ہوں جناب بوائز کے لیے ٹھیک ہے تاکہ پتہ ہو کہ کون سا بار جو ہے وہ کن کے لیے مخصوص ہے ٹھیک ہے تو ادھر لکھ لیتا ہوں یہ میں لکھ لیتا ہوں گلس گلس کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سارا جو اتنی محنت ہے اس کو قبول کریں گے اور کچھ سیکھیں گے گلس اور یہ بوائز ٹھیک ہے اچھا جی ادھر ہم نے کیا کہا یہ ہے نمبر آف نمبر آف سٹوڈنس ٹھیک ہے یہ کیا ہے دیکھیں نمبر آف سٹوڈنس ٹھیک ہے بوائز گلس تو بات کی بات ہے نا اچھا اور دوسری سائیڈ کیا ہے یہ ہے ادھر آپ نے لکھنا ہے گروپس کلیر ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل سائیڈ پہ ہونا چاہیے یہ جو ایکس ایکسس وائی ایکسس لکھتے ہیں نا وہ بالکل سائیڈ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں فیلال اس کو مٹھا دیں یہ ہم یہاں پہ ہم پہلے گروپ بنا دیں سکل پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اوپر اوپر آپ لکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف اس سے بیٹر یہ ہوگا نمبر آف گلز این بوائز سے ٹھیک ہے اس سے آپ یہ لکھیں کہ نمبر آف آف سٹوڈنس پار میٹ کمپیٹیشن گروپ ٹھیک ہے تو اس طرح سے اور آسان ہو جائے گا اچھا اب آتے ہیں گلز اور بوائز کی تعداد کو پلوٹ کرنے پہ ٹھیک ہے میں پہلے بوائز کو پلوٹ کرتا ہوں پھر گلز کو پلوٹ کرتا ہوں اس طرح سے آسان ہو جائے گا بوائز بیس ہیں گلز کتنی ہیں دس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چوئس کروں گا بوائز بیس ہیں تو آتے ہیں بیس کی طرف لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کتنے بوائز کے کتنے ہیں بیس ہیں نا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہوتفولی کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے گلز کتنی ہیں گلز ہے یہ ہم پہ میرے شاہر سے دس ہیں ہم دس ہیں تو گروپ ایک ہی بات ہو رہی ہے چلے میں ایسے ایک مسئلہ ہے یہاں سے پھر اگر اتنا بڑا اس کا رکھوں گا یہ گروپ وغیرہ مجھے پتہ ہے مسئلہ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے اس کو ہٹا دیتا ہوں اس بار کو ذرا پتلا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے تو چلیں اس کو ایسے کرتے ہیں یہ آدھے تک لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنا ہے بیس ہے تو لو جی ہو گیا بیس ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں گلز پہ تو گلز ہے گلز کا کتنا ہے دس ہے تو یہ دیکھیں میں دس تک لائن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آتے ہیں پھر یہ دوسرے والی کی طرف بوائز کی طرف یہ کس کے لیے ہے ساٹھ ہے یہ دیکھیں گروپ بی میں کتنے ہیں ساٹھ ٹھیک ہے اور پھر پچھتر اس پہ آتا ہوں ساٹھ پچھتر گروپ بی میں بوائز کتنے ہیں ساٹھ یہ دیکھیں ساٹھ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر پچھتر گلز ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے کر لیں گے پہلے بوائز کا کر لوں پھر گروپ سی میں اسی ہے بوائز ٹھیک ہے گروپ سی یہ ہے اور ادھر کتنے ہیں بوائز اسی ہے تو یہ ہو گئے ٹھیک ہے پلئر ہو گیا اچھا جی پھر تیس ہیں گروپ دی میں تو بوائز کتنے ہیں میرے خواہد سے یہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر بھی ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ پانچ پانچ کے ساب سے ڈیفرنس ہے تو یہ پانچ پانچ کے ساب سے زیادہ اچھا رہا پھر تیس کے بعد کیا ہے بیس ہے گروپ ای میں ٹھیک ہے تو گروپ ای والے کتنے ہیں بیس بوائز ہیں یہ دیکھیں کلیر ہو گیا یہ ویڈت آپ نے سیم رکھنی ہے اس کے جو چوڑائی ہے وہ کیا رکھنی ہے سیم رکھنی ہے یہ نہیں ہو کہ کوئی بہت موٹا ہو بار اور کوئی بہت ہی پتلا ہو ایسا نہ ہو پہلا ہو گیا تھا دوسرا گرز ہیں پچھتر ٹھیک ہے دوسرے میں گرز کتنے ہیں سیونٹی فائف تو آ جاتے ہیں یہ دیکھیں سیونٹی اور یہ سیونٹی فائف ڈن تو دوسرے میں گرز سیونٹی فائف ہیں ٹھیک ہے گروپ میں تیسے گروپ میں گرز ہیں جناب ففٹی فائف تو ففٹی فائف ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب 55 یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے کونسا چھوتا گروپ ہے D تو اس میں 25 ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب کتنا 30 یہ ہو گیا 25 ٹھیک ہے یہ آؤ کے پاس 25 ہو گیا اس کے بعد کونسا آ رہا ہے پھر آ رہا ہے 45 ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چلیں یہ ہو گیا 40 یہ ہو گیا 45 جناب یہ آپ کا تیسے گروپ کیلئے ہے گلز کیلئے یہ ٹھیک ہے 45 تو یہ جو آپ کے پاس سیچویشن آ رہی ہے یا یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ہوریزنٹل کیلئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا نمبر ایک منٹ میں اس کو دوڑا اپنے حساب سے برابر کرنوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے گروپس اور یہ کون سے ہیں نمبر اوف سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے پتا چل رہا تھا کہ یہ سٹوڈنٹس اور دوسرا کیا ہے گروپس ان کے درمیان میں مقابلہ تھا اور ان کے درمیان میں ہم نے گراف بنانی تھی ٹھیک ہے تو وہ میں نے کر دیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں باقی آپ کو خود بھی پتا چل گیا ہوگا اب یہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں ایسے آپ نے اوپر لکھنا ہے question to پھر solution یہ اسی question کا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے لکھنا ہے skill skill آپ نے کیا کرنا ہے on x axis ٹھیک ہے x axis پہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس x axis ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا آپ کے پاس کونسا ہے یہ والا یہ آپ کے پاس ہے y axis یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے x axis پہ کیا کیا ہم نے ایک چھوٹے باقس کو one box کو ہم نے لیا ہے five students ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ گلد ہیں یا boys ہیں اور اوپر والے کو two box کو لیا ہے one group ٹھیک ہے on y axis ٹھیک ہے two boxes one group ہوگی بات clear ہے یہ سارا کچھ تو یہ آپ نے solution میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ graph سارا کچھ draw کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کس طرح ہوگا تو پھر یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں میں آپ کو exact بتا دیتا ہوں کہ exact یہ آپ کا کام کیسے دیکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ six class class کے students ہیں تو مجھے idea ہے اور احساس ہے کہ ہوتا ہے کبھی چیزیں سمجھ نہیں بھی آتی تو مجھے خود اس کو آسان کر دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے لے کے آنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہنا کہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے میں سیم اسی طرح سے لے کے آ رہا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں y x وغیرہ کر گیا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کو لے کے آنا ہے یہ بھی دیکھیں میں اس کو لے کے آتا ہوں لیکن کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ رہ جائے ٹھیک ہے آپ کے لئے پرابلم نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی آئے یہ آپ نے اس کے بلکل end پہ لکھنا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں number of students کی line ہو گئی اور یہ horizontal ہو گیا ایسے سیدھا ہوگا اس کو vertical کہتے ہیں ایسے ہوگا تو horizontal ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جو graphs آ رہی یہ کیا ہے horizontal ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے والے question میں ہم نے جو کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ vertical bar graph یہ دیکھیں vertical تھا ٹھیک ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے اور کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ boys اور girls اب جو بھی اس کو دیکھے گا یہ جو ہے یہ color orange color جو بھی دیکھے گا اس کو پتا ہوگا کہ group A orange color کے 10 گئے girls clear ہو گیا ایسے ہی جب اس کو دیکھے گا blue کو تو گئے گا 20 کیا ہیں boys group A mathematics competition done تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ آپ کہ ہوگی ہے دو questions complete آتے ہیں question number 3 پہ اس کو آپ دیکھ رہیں the following data shows the average daily temperature of 3 cities یہ یہ آپ کے پاس گراف کا title ہوگا draw a vertical multiple bar graph vertical کرنا ہے اور multiple bar بنانے ہے اس کا graph بنانا ہے for the data using appropriate scale اور کوئی مناسب سا scale لینا ہے اس حساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے تو چھلے میں اس پہ کام توڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں گ graph paper میں نے یہاں پہ لگائے ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی ایسا ہی graph paper ہونا چاہیے جس پہ یہ سارا کام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس data ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ question number 3 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ scale وغیرہ لکھوں گا تو اس کے تو جگہ ایسے چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے graph start کرتا ہوں ٹھیک ہے graph سے شروع کرتی ہوئے پہلے ruler چاہیے ruler میں نے ڈے لیا اس کو توڑا میں نیچے کر دوں ایسے اب یہاں دن ہے ٹھیک ہے میں اس کو ذرا لمبہ لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارس کے دن میں توڑی distance ہو ٹھیک ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا کچھ دیکھتا ہوں ایسے کر کے یہ لائن توڑی سی نیچے آگئی ہے ہونے یہ جائے کہ بالکل CPI ایسے دیکھتے اب نئی پیر مسئلہ ایسے کر کے اب ٹھیک رہے گا صحیح یہ ہو گئی آپ لائن تو دوسرا دوسری لائن پہ آتے ہیں اس کو ٹھوڑا سا منمائز کر دوں اب یہ والی لائن بھی لگا لیتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ یہ ہم جو گراف بناتے ہوتے ہیں اس کا آئیڈیا ہمیں کہاں سے ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ٹیمپریچر جو ہے تینوں سٹیز کا میکسیم کان تک جاتا ہے چوبیس تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اوپر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے اس کیوں کیونکہ تین سٹیز ہیں تو تین بار بنیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اوپر میں دیکھ ہوں اوپر بس question اور scale وغیرہ کیلئے کافی جگہ ہے ادھر اوپر کیا لکھنا تھا ادھر لکھنا تھا ڈیلی ٹی سٹیز ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے ایسے لکھ سکتے ہیں ادھر کہ ایوریج ادھر لکھنے ڈیلی ٹیمپریچر آف ٹری سٹی ٹھیک ہے بس یہ جو آپ نے لکھ دیا اس سارا جو ہے گراف اس کو اس کی نمائند کی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سکیل کونسل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو دن ہیں وہ ہیں پانچ ایک دو اور تین اور چار پانچ نہیں میں زیادہ سے لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ اگر اس کو میں چار پانچ چھو جائیں گے چار اور ایک دو تین چار پھر پانچ نہیں مجھے چار کہ لینا چاہیے چلے میں پانچ کہیں لے دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں مجھے پانچ کہیں چار کہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ پھر بہت دور تک بات جائے گی چار کہ لیتا ایک دو چار یہ ایک ہوگیا ایک دو تین چار یہ دو ہوگئے ٹھیک ہے تین چار یہ ہوگئے چار ایک دو تین چار ایک دو تین چار تو یہ ہوگئے جنب آپ کے پانچ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ میں کرنا کیا چار ہوں اب دیکھنے اس کو یہ میں نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے ایک 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 سس ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے یہ وائ ایک سس یعنی یہ جو اوپر والا ہوتا ہے نا ورٹیکل اس کو وائ ایک سس کہتے یہ دوسرے کو ایک ایک سس یہ زیرو ہوگیا ٹھیک ہے اب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کیا منڈے تیوز دے وینس دے اور تس دے پھر آپ کیا کرتے ہیں فرائی دے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس آجاتا ہے سٹی اے سٹی بی سٹی سٹی ٹھیک ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ سٹی اس طرح درو کرتا ہوں ٹھیک ہے منڈے میں یہ ڈیز ادھر کرتا ٹھیک ہے ادھر کیا کرتا ہوں منڈے ٹیوز دے وینس دے ٹھیک ہے پھرس دے اور یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس آگے اور اس طرف آگے کیا ٹھری سٹی ہے نا ٹیمپریچر ٹھیک ہے سو اس طرف آپ نے لکھنا ہے ٹیمپری چھ ٹھیک ہے تو ڈیز بھی ہوگئے سٹی بھی ہوگئے ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے میں یہاں پہ تین قسم کا وہ لیتا ہوں یہ کیا نام اس کا تین کلرس کے میں باہر لینے ہے تو میں کیا کرتا ہوں تین کلرس کا یہاں پہ آپ کے لیے باکس بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں بس اتنی کافی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دوسری سیٹی کے لیے ٹھیک ہے کلر چینج کرنا ہے اور یہ ہوگیا ہمارا تیسری سیٹی کے لیے ٹھیک ہے جو بھی سیٹی ہے اب اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ ہوگیا ہمارا ٹھیک ہے فار اگزمپل کتنے سیٹی ہیں ای بی سی یہ ہوگیا جناب سیٹی اے یہ ہوگیا سیٹی بی اور یہ کون سا ہوگیا سیٹی سی دن یہ آپ کے پاس تین سیٹی ہیں اور ان تینوں کا جو الہدہ الہدہ تیمپریچر شو کرنا ہے وہ ان کلرز میں شو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آگے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شروع کر دیں ٹھیک ہے تو سیٹی اے کا کیا ہے مندے کو اس کا بارہ تیمپریچر ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک چیز اور کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرنی ہے وہ ہمیں یہاں پہلے منشن کرنا ہے کہ کیا تیمپریچر کہاں تک ہے میکسیم چوبیس ہے تو اگر اس کو میں کہہ دوں ایک دو تین ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا چھے دو پھر بیس بائیس چوبیس یہ جو تیمپریچر ہے ہمارے پاس وہ دیکھنے چوبیس میکسیم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آگے نہیں جانا تو اچھا گراف بن جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سکیل اب دیکھیں وائی پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا باکس کتنا شو کرتا ہے دو اور ایکس پہ ایک دو تین چار چار ایک ڈیش ہو کر رہے ٹھیک ہے تو آپ سکیل کیا بنائے ادھر سکیل بنائے اب دیکھیں ہم سکیل بنا سکتے ٹھیک ہے نا آن ایکس ایکس ٹھیک ہے کیا ہوگا ون ون نہیں پور باکس اس ایکل ٹو ون ڈی ٹھیک ہے اور آن وائی ایکس کیا ہوگا ٹھیک ہے ون باکس ایکل سٹو کیا ٹو ڈیگری ٹھیک ہے ٹو ڈیگری ٹیمپریچر ہے ایک باکس یہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ منڈ والے دن سٹی اے کا بارہ ہے ٹھیک ہے سٹی اے کا بارہ ہے ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے سٹارٹ کر دوں ایک دو تین ٹھیک ہے تو چلیں کرتے ہیں اس کا بھی ٹھیک ہے سٹی اے کا کتنا ہے بارہ ہے نا اگر بارہ ہے تو بارہ پہ آ جاتے ہیں سٹی اے ٹھیک ہے میں توڑا غلط جا رہا ہوں ایسے کر کے میں سٹی اے کو سینٹر پہ رکھ دیتا ہوں ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا سٹی اے ٹھیک ہے اچھا اب سٹی بی سٹی بی کا کتنا ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں سٹی بی کا ہے سات یہ چھے ہو گیا اور یہ آٹ ہو گیا درمیان میں سات ہے ٹھیک ہے میں میں ادھر لگا دیتا ہوں سٹی بی کا ٹھیک ہے اور وہ کتنا ہے ٹھیک ہے توڑا سا یہ ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں توڑا موٹا ہو گیا تو اس کو توڑا سا پتلا کر دیتے ہیں ایسے کیونکہ بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں ایک جیسے ہیں بسیمبل یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ہو گیا دوسرا کونسا ہے بائس ہے سی ٹی سی کا کیا ہے بائس ہے اور سی ٹی سی کا کلر کونسا ہے بلیو ٹھیک ہے تو اس کو لے کے آتے ہیں اس کا بائس کر دیتے ہیں یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں با کہ آپ میرے خاصے زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا بائس تو اگر ہم ایسی یہاں سے سٹارٹ لے لیں ایسے کر کے نہیں توڑا سا اور قریب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایسے کر کے تو کدھر ہے یہ بائس بنتا ہے میرے شاہد سے اتنے مٹھائی ٹھیک ہے یہ بس یاد رکھیں کہ سب کی آپ نے جو وڈت ہے نا ان لائنز کی وہ برابر رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس تینوں آگئے ملٹیپل بار بھی ہو گئے اور تینوں آگئے یہاں پہ میں نے تھوڑا ڈسٹنس دیا ہوا ہے تو یہ جو ڈسٹنس ہے یہ سب کا سیم ہونا چاہیے یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے یہ دونوں کا ڈسٹنس سیم ہونا چاہیے اب یہ میں نے ڈسٹنس دیا ہے اور کہیں بھی نہیں دیا تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چل جائیں گے ٹھیک ہے آپ دے دیں تو یہ والی بیٹر ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کی بک میں اسی طرح سے دوسرے پیاد جائیں ٹیوزڈے میں کیا ہے گیارہ ہے ٹیوزڈے یہ والا کیا ہے گیارہ ٹیوزڈے ہمارے پاس ہے بارہ اور یہ درمیان اللہ ہو جائے گا گیارہ ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کریں اور یہ لینے ایسے ٹھیک ہے یہ بارہ ہے تو بارہ سے پہلے یہ گیارہ ہو جائے گا یہ ہو گیا دوسرے ہمارے پاس کتنا ہے وہ بھی چیک کریں آٹھ ہے اور پھر بیس ہے تو آٹھ والے کو لے لیتے ہیں یہ ہو گیا اس طرف یہ تھا تو یہ ہے آٹھ جناب یہ ہو جائے گا آٹھ ٹھیک ہے درمیان میں فرق ہے وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر اگرہ کیا ہے وہ بیس ہے تو یہ بیس ہو گیا ہے یہ اس پہ آتے ہیں اور اس کو بیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا اور بھی قریب کر دیتے ہیں یہ ہو گیا جناب بیس ٹھیک ہے یہ ہو گیا بیس اب آ جاتے ہیں نیکسٹ والے پہ جو اپنے پاس ہے بیس کے بعد پھر ہے چودہ دس اور بائیس تو پہلا ہے فوٹین تو یہ بارہ یہ چودہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہاں یہ ہو گیا چودہ ٹھیک ہے پھر اگلا کتنا ہے دس ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا چھ آٹھ اور یہ ہو گیا چھ آٹھ دس ٹھیک ہے یہ میں خیال سے توڑا زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب کتنا یہ ہو گیا دس ٹھیک ہے توڑا سوپر آ گیا ہے لیکن چھوڑ دیں اس کو بس وہ میں دوبارہ نہیں ڈرا کر سکتا آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ کدھر سے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس بائیس بائیس پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں چھو بیس ہے اور یہ بائیس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے لے کے جانا ہے کہاں تک بائیس تک تو یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں بائیس ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے یہ دیکھیں بائیس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تینوں بھی آپ کے سال ہو گئے اب وہ آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ ٹھیک ہے کونسا ہے سلہ بارہ اٹھارہ ٹھیک ہے سلہ بارہ اٹھارہ تو پہلے آ جاتے ہیں سلہ پہ یہ ادھر سے دیکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ اٹھارہ ہے تو یہ سلہ ہو گیا سلہ ٹھیک ہے پھر بارہ اور پھر اٹھارہ بارہ تھوڑا سا اس کو قریب کرتے ہیں ایسے کیونکہ یہ زیادہ دور ٹھیک نہیں ہے یہ سلہ بارہ ٹھیک ہے یہ ہو گئے جناب بارہ اور پھر اگلا کیا ہے اٹھارہ یہ بھی آپ چیک کر لیں کوئی غلطی نہ ہو ہاں جی اٹھارہ ہے ٹھیک ہے تو اٹھارہ پہ آتے ہیں اس کو ایسے کر کے نہیں تھوڑا سا ایسے کر کے اٹھارہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اٹھارہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اٹھارہ اب ہم آتے ہیں اس کے نیکسٹ والا جو ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں کون سا ہے تیرہ دس اور چوبیس یہ لاسٹ ہے ٹھیک ہے سو پہلا ہے تیرہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا یہ بارہ ہو گیا اور آگے اس کو آدھا کر دیتے ہیں تو یہ تیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہے اس کے بعد کیا ہے تیرہ کے بعد ہے دس یہ ہو جائے گا دس دس یہاں سے آئے گا تو یہ والا کتنا یہ بارہ ہے یہ دس ہے آہا یہ دس ہو جائے گا میں اس کو ایسے لے کے چلتا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ سب کی مٹائی ایک ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی بارد ہیں سب کی مٹائی ایک ہے ٹھیک ہے تیرہ دس اور پھر چوبیس ٹھیک ہے چوبیس کون سا ہے اوپر والا ہے وہاں تک جانا پڑے گا چلے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس چوبیس تو میکسیمم ہمارے پاس کتنا تھا چوبیس تھا اس لئے ہم ٹھیک تھے اگر ہم نے اس طرح گراف بنایا ہے ٹھیک ہے لو جی جناب یہ آپ کا ہو گیا گراف ملٹپل بار گراف ٹھیک ہے اور یہ گراف دیکھ کے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ ایوریج ڈیلی ٹیمپریچر شوک کرتا ہے تین سیڈیس کا سیڈیس کون سی ہے اے بی سی اے کون سی ہے بلیک والی یہ اے ہے فار اگزامپل منڈے والے دن منڈے والے دن سیٹی اے کا ٹیمپریچر کتنا تھا تو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے بارہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بارہ ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ نے اس کی کالکولیشن کرنی ہے سارا کچھ آپ نے ایسے ڈیزائن کر کے دینا ہے ٹھیک ہو گیا سکیل بھی سکیل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ ایکس ایکسس پہ اگر چار باکسز ہیں تو وہ ایک دن ہے اور وائی ایکسس پہ ایک باکس کتنا ہے دو ڈیگریز یہ دیکھیں دو چار چھے ہو گیا اسی طرح ایک دو تین چار چار کے بعد یہ ایک دن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا سو آئی ہوب کہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہے ہمارے پاس وہ ہے جناب پس ادھر سی سٹارٹ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ the following data shows the amount collected by مروہ حادیہ موہد فاطمہ and حسن during three weeks to donate to the construction of a local مسجد ٹھیک ہے یہ ان لوگوں نے پیسے جمع کیے ٹھیک ہے کہ اس کو ڈونیٹ کریں مطبع اس کو کیا رہا میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں ٹھیک ہے تاکہ مسجد بن جائے مسجد کیلئے ٹھیک ہے draw horizontal multiple bar graph for this data using appropriate scale آپ نے کون سا بنانا ہے horizontal ٹھیک ہو گیا horizontal آپ نے بنانا ہے اور multiple bar graph بنانا ہے بس صرف یہ ہے کہ vertical کے جگہ یہ کیا بنانا ہے horizontal بنانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس اس کا ہے result ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم بنائیں گے multiple bar graph ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ کیا ہے donation donation ٹھیک ہے three weeks donation ٹھیک ہے آچھا چلیں یہ ہو گیا question question تو آپ کو سمجھ آ گیا اب میں اس کا وہ بناتا ہوں تھوڑا سا نیچے کر کے سب سے پہلے اس کا ہم نے بنانا ہے کوئی structure ٹھیک ہے اب یہ structure بنانے کیلئے میں نے سب سے پہلے مجھے یہ چاہیے ruler چاہیے ٹھیک ہے یہ اوپر تک دیکھ لیں میں نے پہلے مناسب جگہ چھوڑ دی ہے تاکہ پھر میں وہاں پہ statements وغیرہ لکھ سکوں ٹھیک ہے تو vertical ہے اور horizontal ہے یہ دیکھنے اچھا اس کو پہلے میں horizontal ایک line بنا دیتا ہوں ویسے ہی ایک اندازے والی یہ آپ دیکھنے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ایک line بناوں گے اس کو توڑا زیادہ کروں ایسے ادھے تک ٹھیک ہے اگر ضرور پڑی تو بڑھا دیں گے نہیں پڑی تو بس ٹھیک ہے اتنا ہی x axis ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے x axis اب یہ دوسری جو line ہے ہمارے پاس کیا ہوگی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو data ہے data کے حساب سے ہمارے پاس بنتے ہیں پانچ بنتے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ بندے ہیں تو اس کا کرتے ہیں پانچ بندوں کا لیکن ہم نے تین تین سات میں وہ graph بنانے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں سے start لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے کر کے کمکہ دور جائے گی بات ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور چلیں اس کو توڑا سا ایسے کر کے نا وہ دیکھیں پھر بھی جگہ نہیں بچی وہاں تک ہم پہنچ گئے وہ skill تک یہاں تک تو پھر اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں question number 4 اس کو میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ میں skill وغیرہ لکھتا ہوں اچھا اب main جو چیز ہے نا graph میں وہ یہ ہے کہ آپ اس کی adjustment کیسے کرتے ہیں کیسے آپ اس کو show کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ مروہ ہے حادیہ ہے محید ہے فاطمہ ہے اور حسن ہے ٹھیک ہے پانچ بندے ہیں اگر اس میں ہم نے تین تین یہ دیکھیں graph کتنے بنیں گے یہ بار ایک دو تین تین بار بنیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح کی setting کرنی ہے کہ یہاں پہ ہمیں جگہ بھی مناسب ملے اور وہاں پہ ہمیں تنگ ہی نہ ہو کام کرتے تو ایک دو تین اگر تین تین کے بعد میں کروں ایک دو تین یہ ہو گیا پہلا ٹھیک ہے تین یہ ہو گیا کیا دوسرا ایک دو تین یہ ہو گیا تین یہ ہو گیا چار ایک دو تین یہ ہو گیا جناب پانچ done ہو گیا اگر یہ done ہو گیا تو پہلا ہے مروہ ٹھیک ہے پھر کون ہے پھر ہے حادیہ پھر ہے موہد ٹھیک ہے پھر ہے فاطمہ اور پھر ہے حسن اور پھر کون ہے حسن اچھا اگر یہ ہے یہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے ہر ایک کی کنٹیویشن یہاں پہ ہو گی ٹھیک ہے نا اور یہ سائیڈ پہ مجھے لکھنے چاہیے اس سائیڈ پہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے یہ ہے جناب donations ٹھیک ہے میں کرتا ہوں try اگر میں لکھ سکا تو ٹھیک ہے یہ اوپر نیچے کیا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا جناب آپ کا donation ٹھیک ہے d o n a t i o n یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ donation ہوگا اور اس طرف کیا ہوگا اس طرف ہوگا جو کیا ہے amount وہ ٹھیک ہے وہ donations ہوں گے donations by نہیں یہ donations نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ ہوگا یہ donating people ٹھیک ہے donating p e o p l e ٹھیک ہے یہ تو یہ لوگ donate کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا donation amount amount ٹھیک ہے اب یہ donation amount ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں یا ایسے آپ کہہ دیں کہ weekly donation amount ٹھیک ہے اچھا اب پھر وہی والی بات ہے کہ میں نے تین وہ بنانے graph ٹھیک ہے تو ان سب کے لئے میں ادھر باکس بنا دیتا ہوں کہ جو بھی دیکھے اس کو پتہ ہو کہ یہ کس چیز کے درمیان graph ہے ٹھیک ہے اور یہ جو bar ہیں وہ کس چیز کی ہیں تو یہ ہو گیا دوسرا اور یہ ہو گیا تیسرا ہوت ایک time taken process ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھ آ جائے تو آپ کو بہت کام آئے گا کیونکہ اگلی class میں یہ کافی سارا ہے پہلے والا میں کہہ لکھ week a a donations یا amount آپ کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کہہ amount کہہ week b donation ٹھیک ہے یا اس کو کہہ week 3 week c donation ٹھیک ہے donations آپ ادھر amount بھی کہہ سکتے ہیں چلیں میں کہہ دیتا ہوں amount ادھر بھی amount ٹھیک ہے اس کو بھی amount آپ یہ donations ہٹا بھی سکتے ہیں یا پورا بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تینوں weeks ہو گیا اب یہ structure بنانے کے لیے میں نے سب سے پیدا مجھے یہ لیں میں نے پہلے مناسب جگہ چھوڑ دی ہے تاک پھر میں وہاں پہ statements وغیرہ لکھ سکوں ٹھیک ہے تو vertical اور horizontal ہے یہ دیکھنے اچھا اس کو پہلے میں horizontal ایک line بنا دیتا ہوں ویسے ہی ایک انداز والی یہ آپ دیکھنے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ایک line بناؤں گا اس کو ٹھوڑا زیادہ کروں ایسے ادھے تک ٹھیک ہے اگر ضرور پڑی تو بڑھا دیں گے نہیں پڑی تو بس ٹھیک ہے ایک x axis ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے x axis اب یہ دوسری جو line ہے ہمارے پاس کیا ہوگی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ڈیٹا کے حساب سے ہمارے پاس بنتے ہیں پانچ بندے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ بندے ہیں تو اس کا کرتے ہیں پانچ بندوں کا لیکن ہم نے تین تین سات میں وہ گراف بنانے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں سے سٹارٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے کر کے دور جائے گی بات ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور چلیں اس کو توڑا سا ایسے کر کے نا وہ دیکھیں پھر بھی جگہ نہیں بچی وہاں تک ہم پہنچ گئے ہم سکیل تک یہاں تک تو پھر اس طرح کر تو میں کہ اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں question number four اس کو میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ میں سکیل وغیرہ لکھ پہ ہوں گا اچھا اب main جو چیز ہے نا گراف میں وہ یہ ہے کہ اس کی adjustment کیسے کرتے ہیں کیسے آپ اس کو show کر سکتے تو دیکھیں یہاں پہ مروہ ہے حادیہ ہے محید ہے فاطمہ ہے اور حسن ہے ٹھیک ہے پانچ بندے ہیں اگر اس میں ہم نے تین تین یہ دیکھیں گراف کتنے بنیں گے یہ بار ایک دو تین تین بار بنیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح کی سیٹنگ کرنی ہے کہ یہاں پہ جگہ بھی مناسب ملے اور وہاں پہ ہمیں تنگ ہی نہ ہو کام کرتے تو ایک دو تین اگر تین تین کے بعد میں کروں ایک دو تین یہ ہو گیا پہلا ٹھیک یہ ہو گیا کیا دوسرا ایک دو تین یہ ہو گیا تین یہ ہو پانچ ڈن ہو گیا اگر یہ ڈن ہو گیا تو پہلا ہے مروہ ٹھیک ہے پھر کون ہے پھر ہے ہادیہ پھر ہے موہد ٹھیک ہے پھر ہے فاطمہ اور پھر ہے حسن اور پھر کون ہے حسن اچھا اگر یہ ہے یہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے ہر ایک کنٹیبیشن یہاں پہ ہو گی ٹھیک ہے نا اور یہ سائیڈ پہ مجھے لکھنا ہے چاہیے یہ بیسکلی کیا چیز ہے یہ ہے جناب ڈونیشن ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ٹرائی اگر میں لکھ سکا تو ٹھیک ہے یہ اوپر نیچے کیا ہوگا یہ ہوگا جناب آپ کا ڈونیشن ٹھیک ہے ڈی 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 آئے نائی یہ ڈونیشن نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ ہوگا ڈونیٹنگ پیپل ٹھیک ہے ڈونیٹنگ ٹھیک ہے یہ تو یہ لوگ ڈونیٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا ڈونیشن ایماؤنٹ ٹھیک ہے اب یہ ڈونیشن ایماؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں یا ایسے آپ کہہ دیں کہ ویکلی ڈونیشن ایماؤنٹ ٹھیک ہے اچھا اب پھر وہی والی بات ہے کہ میں نے تین وہ بنانے ہیں گراف ٹھیک ہے تو ان سب کے لئے میں لیدہ لیدہ ادھر باکس بنا دیتا ہوں کہ جو بھی دیکھے اس کو پتہ ہو کہ یہ کس چیز کے درمیان گراف ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بار ہیں وہ کس چیز کی ہیں تو یہ ہو گیا دوسرا اور یہ ہو گیا تیسرا خود ایک ٹائم ٹیکن پروسس ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھ آ جائے تو آپ کو بہت کام آئے گا کیونکہ اگلی کلاس میں یہ کافی سارا ہے اچھا جی یہ پہلے والا میں کہہ لکھ دوں ویک اے ٹھیک ہے اے ڈونیشنز یا اماؤنٹ آپ کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کہہ دیں اماؤنٹ کہہ دیں ویک ڈونیشن ٹھیک ہے یا اس کو کہہ دیں ویک ٹھیک ہے ڈونیشنز آپ ادھر اماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں میں کہہ دیتا ہوں اماؤنٹ ادھر بھی اماؤنٹ ٹھیک ہے اس کو بھی اماؤنٹ آپ یہ ڈونیشنز ہٹا بھی سکتے ہیں یا پورا بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تینوں ویکس ہو گیا اب میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کا مین گراف ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مین گراف کیا ہے اس سے پہلے سکیل کو بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیسوں کو زیادہ زیادہ یہ دیکھیں چار ہزار یہ زیادہ ہے توڑا اور پھر چار ہزار ٹھیک ہے اور پھر بتیس سو مدیب چار ہزار سے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ چار ہزار سے آگے نہیں جائے گا تو ہم یہاں پہ پیسوں کا ایسا سیٹ اپ کر دیتے ہیں کہ وہ چار ہزار اس میں آ جائے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم پانچ سو پانچ سو کا کر لیں تو کتنا ہو جائے گا پانچ سو ٹھیک ہے ایک دو تین چار یہ دیکھیں پانچ سو ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں اگر یہ ہزار ہو دو ہزار تین ہزار چار ہزار نہیں کتنے کا کرلوں پانچ ہاں ایک دو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ ہو گیا جناب اب پاس ہزار ایک دو تین چار پانچ یہ ہو گیا دو ہزار دو تین چار پانچ یہ ہو گیا تین ہزار ایک دو تین چار پانچ یہ ہو گیا چار ہزار ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس کافی جگہ ہو کام کرنے کے لیے ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں اب دیکھ لیں میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو لکھتا ہوں ہزار اس کو لکھتا ہوں دو ہزار آ چلی آر ایس لکھتے ہیں تو لکھ لیں سات میں ٹھیک ہے آ آر ایس تین ہزار اور آر ایس چار ہزار یعنی روپیز فورت آزن ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب میں کیا کروں گا ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو ادھر لکھوں گا سکیل ٹھیک ہے آن ایکس ایکسس ٹھیک ہے ایکس ایکسس پہ کیا ہوگا ون ون باکس نہیں فائف باکسس ٹھیک ہے فائف باکسس کتنا بن رہے ہیں ہزار روپیز ٹھیک ہے اور آن وائی ایکسس کیا ہے آن وائی ایکسس پہ کیا کیا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے نا ٹری باکسس آن ون پارسن ٹھیک ہے یا ون ڈونیٹر ٹھیک ہے نا ایک دو تین ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہو گیا اب گراف کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آن ویکس ڈونیٹ ویکلی ڈونیشن ڈونیٹر ٹری ویکس ٹھیک ہے کتنا ہے فائف بیپل ڈونیشن 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 فور ٹری ویکس ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ٹری ویکس کے لیے جو ڈرنیشن پانچ لوگوں نے کیا وہ آچہ اب میں آتا ہوں یہ جو ٹائٹل میں نے دیا ہے یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بس صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب بلکل صحیح ہو ٹھیک ہے آتے ہیں پہلے والے پہ تو ہم نے چونکہ اس طرح سے جانا ہے پہلے والے پہ میں اس کو بھی بس سیٹ کر دیتا ہوں تو پہلے والے میں کیا ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں ویک ون مرونے مرونے کتنے دیا ہیں 32 ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کہتا ہم نے یہ کہتا کہ ویک اے ویک اے بی سی نہیں ہے بسیکلی یہ ویک ٹھیک ہے ویک ون ویک ٹو ویک ٹھیک ہے اگر اس کو مزید صحیح کرنا چاہے تو یہ رہا ہے ون ٹو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ویک وان ٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا وہ کرتے ہیں فائنل کرتے ہیں اس کو اچھا ویک ون جو آپ کے پاس ہے نا وہ ہے بلیک ٹھیک ہے تو ویک ون کی امونٹ کتنی ہے باتیس سو باتیس سو ہے تو یہ تین ازار اور یہ باتیس سو ٹھیک ہے ویک ون میں اس کو ایسے سٹارٹ کرتا ہوں ایسے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا ویک ون کتنا باتیس سو یہ ہو گیا کس کا مروہ کا ویک ون کا باتیس سو کنٹیبیشن ٹھیک ہے اور اسی نے ویک ٹو میں کتنی کنٹیبیشن کی ہے بارہ سو ٹھیک ہے تو ویک ٹو کی بات کرتے ہیں ہزار ہے یہ بارہ سو ہوگا ٹھیک ہے تو تو تھوڑا سا نا چینج کرتا ہوں میں ایسے ٹھیک ہے ویک ٹو کی کتنی ہے ویک ون کی اس کی بارہ سو ٹھیک ہے بارہ سو اچھا جی ویک ٹو کی ویک ٹھری کی کتنی ہے چار ہزار ٹھیک ہے تو ویک ٹھری پہ آ جاتے ہیں یہ ہو جائے گا چار ہزار یہ ہے لو جی یہ آپ کا ہو گیا پور تاؤزنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب ایک ہی ورد کے ہیں ٹھیک ہے یہ لائنیں ساری ایک جتنی موٹی ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے بنائی ہے یہ ایک زیادہ موٹی ہے تو اس کا میں کر لیتا ہوں پھر کوشش کرتا ہوں باقی یہ ساوٹ ویر ہے اور بلکل ہاتھ وہ کنٹرول بے نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے پس ٹھیک ہے گزارا ہے اب آ جاتے ہیں اس دوسرے والے پہ ٹھیک ہے اس میں ہے ہادیہ ہادیہ ہے ہزار ویک ٹو میں یعنی نیکسٹ ویک ٹو نہیں مطلب اب ہادیہ کی کنٹرول بیشن دیکھنی ہے تو ویک ون میں ہے ہزار اب اس کو تاؤزنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ہو گیا جناب تاؤزنڈ ٹھیک ہے اب جو چھلیں میں پہلے سب کا کر دیتا ہوں اس کا محط کا پھر کیا ہے دو ہزار ویک ون کے لیے تو محط پہ آ جاتے ہیں یہ پہلے میں سب کے کر دیتا ہونا بلیک پہ اسی طرح دوسرا پہ تیسرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلیر ہو گیا پھر تیسرے پہ آتے ہیں تو وہ چودہ سو ہے فاطمہ کا بارہ سو اور یہ چودہ سو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہو گیا اب آ جاتے ہیں کون ہے حسن تو حسن کا ہے ہزار اور اس کتنا ہے ہزار اس پہلے ویک کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا ہزار ہو گیا اس کا کنٹیمیشن ہے تاوزن ڈروپیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب ہم آتے ہیں دوسرے والے پہ ہادیہ کا ہے پندرہ سو ٹھیک ہے تو سیکنڈ والا کونسا ہے یہ والا ہے ہادیہ کا ہے پندرہ سو ہادیہ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف سے تو یہ دیکھیں ہزار بارہ سو چودہ سو اور یہ درمیان والا ہوگا کہ آپ پندرہ سو ٹھیک ہے تو اس کو میں کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب پندرہ سو یہ ہو گیا پندرہ سو پھر سولہ سو اٹھارہ سو توڑا سا اس کو ایسے مزید ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا سیکنڈ ویڈ کا یہ سیدھا ہونا چاہیئے لیکن خیار اوکے بس ٹھیک ہے اچھا اب پیر پندرہ سو کے بعد کیا ہے تین ہزار موہد کا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا جناب تین ہزار پہ آتے ہیں کدھر آئے گا اگر یہ چار ہزار ہے تو ایک دو تین چار پانچ یہ تین ہزار ہونا چاہیئے میں بارہ چیک بھی کروں گا ہاں یہی دیکھیں تین ہزار ہے ٹھیک ہے یہ تین ہزار ہو گیا اب کون ہے اس کے بعد تین ہزار کے بعد ہے دو بائیس سو ہے ٹھیک ہے پاتمہ کی کنٹیبیشن جو ہے وہ بائیس سو ہے ٹھیک ہے تو ایک باکس کتنا ہے دو سو ہے چار چھ آٹھ ہزار بارہ سو چودہ سو سولہ سو اٹھار سو دو ہزار بائیس سو یہی ہے نا یہ جناب ہے بائیس سو ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ ایسے ادھر یہ دیکھیں بائیس سو ٹھیک ہے یہ بائیس سو یہ دیکھیں بالکل سیدھا آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے چار ہزار ٹھیک ہے حسن کا ہے سیکنڈ ویک کی کنٹیبیشن ہے اس کی کتنی ہے چار ہزار تو یہ چار ہزار کے لیے بھی ایک لائن ڈرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کیوں کہ ہزار بارہ چودہ سولہ اٹھارہ دو ہزار بائیس سو چوبیس سو چوبیس سو اٹھائیس سو تین ہزار برتیس چونتیس چٹیس اٹھتیس چار ہزار یہ چار ہزار ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چار ہزار ٹھیک ہے اب اس کی جو تیسری لائن ہے وہ کیا ہے تیسری کنٹیبیشن ہے جناب چار ہزار کس کی ہے مروہ کی تو یہ ہم نے کی ہے اس کے بعد ہے مروہ کیا رہا میں ہادیہ کی سولہ سو ٹھیک ہے تو پہلے اس کو بلو کر دیتا ہوں اب ہادیہ والے پہ آتے ہیں تو یہ ہے سولہ سو اس طرف آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب کے یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے اورنج ہے پھر بلیک ہے اور پھر کیا ہے بلو ہے تو اورنج بلیک اور یہ آپ میں کیا ہوگا بلو ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ترتیب غلط نہیں کرنی تو اس کا کتنا ہے سولہ سو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہزار بارہ چودہ سولہ یہ ہوئے سولہ سو ٹھیک ہے ڈن اچھا جی نیکسٹ سولہ سو کے بعد کیا ہے محط کا تو محط کا کتنا ہے محط کا ہے نو سو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ دو سو چار سو چھ سو آٹھ سو یہ ہوگیا نو سو ٹھیک ہے سنٹر پہ کہ نہ ہزار ہو اور نہ آٹھ سو ہو یہ اچھا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس فاطمہ کی کنٹیبیشن تو فاطمہ کی ہے دو ہزار چلیں اس کی بھی کنٹیبیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوگئی ہزار ٹھیک ہے بارہ سو چار دہ سو سولہ اٹھارہ دو ہزار ٹھیک ہے یہ ہوگیا اس کی بھی کنٹیبیشن ہوگی کتنی دو ہزار روپے ہیں اچھا جی پھر اس کے بعد کس نے کنٹیبیشن کی ہے بارہ سو حسن نے ٹھیک ہے تو اس کا بھی کر دیتے ہیں بارہ سو یہ ہوگیا کتنا یہ ہوگیا ہزار یہ ہوگیا بارہ سو یہ ہے جناب حسن کی کنٹیبیشن اور وہ کتنی ہے بارہ سو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارہ سو مجھے کیسے پتا چلا یہ بالکل سیدھے آتے جائیں یہ دیکھیں بارہ سو ٹھیک ہے سمپل ہے نا کہ دو سو چار سو چے سو آر سو ہزار تو اگر ایک چھوٹا باکس دو سو ہے تو پانچ ہزار ہے بس اس حساب سے آپ کی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے آپ کو بالکل سمجھ آگئی ہے یہ جو ہم گراف ہے تری وکس کے لیے تو ہمیں پاتا چل گیا کہ اس میں سے ویک ون ویک ٹو اور یہ ویک ٹری کی گرافز ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر مروہ کا ہم دیکھنا چاہیں ٹھیک ہے نا ہم کہیں کہ اس کی کونسی ویک ہے تری ویک ٹری ویک ٹری میں اس نے کتنے ڈونیٹ کیا چار ہزار اب آ جاتے ہیں اس پہ مروہ مروہ یہ ہے ویک ٹری یہ ہے چار ہزار ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہمیں فوراں اس کی کیلکلیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آتے ہیں question number five پہ اس میں ہے کہ observe the given کیا given ہے multiple bar graph in vertical form ٹھیک ہے and answer the questions below given questions given ٹھیک ہے تو اس کو ہم observe کرتے ہیں number of twice sold ہے ٹھیک ہے اس طرف سے یہ دس ہے اور اس طرف سے کیا ہے days ہے ٹھیک ہے یہ دو آپ کے پاس جو بار ہیں دو ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کمد بے کے دو قسم کے twice ہیں ایک پلاسٹک کے ہیں اور ایک کیا ہے soft ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ color صحیح نظر نہیں آرہا لیکن بارحال کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا one mark along y axis equal to five twice تو یہ one mark کیا ہے five twice ہیں ٹھیک ہے x axis انہوں نے نہیں بتایا تو ٹھیک ہے نہیں تو بتاتے تو ٹھیک ہو گیا یہ چلیں انہوں نے x x سے لیا ہی نہیں بس وہ ڈریکٹ ایک مطلب کچھ سے لیا ہے وہ آپ کو نہیں بتایا ٹھیک ہے اچھا اب ہے اس کا questions کیا ہیں what is the title of the graph اس کا title کیا ہے تو multiple bar graph in vertical form یہ ٹھیک ہے اور کوئی title دیکھیں نہیں دیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا given ہے نا دیکھیں questions کیا پتا چلتا ہے کہ observe the given given ہے کونسا multiple bar graph in vertical form ٹھیک ہے تو آپ کیا لیکنگے اس کا title multiple bar graph ٹھیک ہے in vertical ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس جواب ہے اس کا دوسرا question کیا ہے what information is shown on the x axis x axis پہ کیا ہے یہ x axis ہے اور یہ کیا شوہ ہے monday tuesday جو بھی ہے لیکن ہے تو دن آپ کہیں گے کہ days ٹھیک ہے what information is shown on y axis کیا number of toys sold ٹھیک ہے تو number of toys sold یہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے how many plastic toys were sold on monday ٹھیک ہے تو plastic toys monday کتنے ہیں 15 ہیں کے نہیں ہیں یہ دیکھیں کتنا دکھائی دے رہا ہے آپ کو خود دیکھ لیں 15 ٹھیک ہے اچھا جی how many soft toys were sold on venus day soft یہ دوسرے والا ہے ٹھیک ہے تو venus day یہ ہے soft یہ ہے کتنے ہیں 20 ہیں clear تو آپ نے کیا لیکھنا ہے 20 اچھا جی on which day the least number of plastic toys were sold کس دن سب سے کم plastic toys monday تو کتنے ہیں 10 ہیں ٹھیک ہے میں لیکھ دیتا ہوں monday انہوں نے دن پوچھا ہے تو monday ٹھیک ہے پھر on which day the greatest number of soft toys was sold تو یہ ہی ہے نا دیکھیں سب سے زیادہ ادھر بھی ہے بہار بڑا ہے لیکن کم ہے soft toys کا یہ والا ہے اور یہ کیا ہے plastic toys تو ادھر s لیکھ دیتا ہوں ادھر پی لیکھ دیتا ہوں سب سے زیادہ ادھر ہیں کتنے ہیں 40 ہیں اور کون سا دن ہے ٹھوزڈے چونکہ day پوچھا ہے تو آپ لیکھیں گے ٹھوزڈے what is the total number of soft toys sold on ٹھوزڈے and وینس دے ٹھیک ہے all together so ٹھوزڈے پہ کتنے ہیں 40 ہیں اور وینس دے پہ کتنے ہیں یہ دیکھیں 20 ہیں total کتنے ہو گئے ہیں کیا خیال ہے total 60 ہو گئے ہیں تو 40 plus 20 equal to 60 done تو I hope یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو اگر graph کی اوپر جو میں نے بنائے ہوں وہ طریقہ آتا ہے تو بس مسئلہ حال ہے on which day the greatest number of plastic toys was sold plastic toys کی بات ہو رہی ہے کس دن سب سے زیادہ بکیں یہ دن ہے کہ نہیں ہے 35 کون سا دن ہے Thursday ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب what is the difference between the number of soft toys sold on Tuesday and Thursday ٹھیک ہے so Tuesday پہ کتنے ہیں یہ Tuesday میں 40 اور 30 میں 35 تو what is the difference 5 ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اچھا so آپ کہیں 40 minus 35 difference کا جواب کیا آنا چاہیے پانچ ٹھیک ہے تو باقی یہ جو چیز ہے اس کو آپ نہیں بھی لگتے تو no issue ٹھیک ہے صرف پانچ آپ لگتے ہے I hope یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آج آپ آجاتے ہیں مرٹیپل بارگراف ان ہوریزنٹل فارم ٹھیک ہے اس کا یہ ٹائٹل ہوگا ہوریزنٹل فارم اچھا پہلے اس کو آپ دور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے گریڈز ہیں گریڈ ایک دو تین چار پانچ ان کے کیا ہیں نمبر آج سٹوڈنٹس ہیں اور یہ ہو گیا اب اس کے بعد ریڈ ہے ٹھیک ہے 2020 کے لیے ریڈ ہے یہ میں بلیو لکھ دیتا ہوں یہ میں ریڈ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی ہے چلیں بلیک ہے تو بلیک لگ ٹھیک ہے یہ ہو گیا What is the title of the graph clear ہو گیا title کیا تھا multiple bar graph in horizontal form ٹھیک ہے horizontal form میں تو horizontal کی spelling یہ ہے horizontal ٹھیک ہے اس کو خیار ختم کرتے ہیں horizontal form اچھا جی اب دوسرا کیا ہے What information is shown on the x-axis x-axis یہ ہے number of students number of students ٹھیک ہے What information is shown on y-axis grades یہ دیکھیں نا grade 1, 2, 3 تو grades ہی ہیں اچھا جی grades done ہو گیا یہاں تک امید ہے کہ مسئلہ حال آئے اچھا جی پھر کیا ہے اب اس کے بعد جو ہے What is the class strength of grade 5 students in 2021 ٹھیک ہے 2021 grade 5 تو grade 5 کدھر ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا اور 2021 یہ 2021 میں بلیک والے ہیں کتنے ہیں 40 لکھا ہوا ہے دیکھا ہی دیر ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو میں پھر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلیک والے جو ہیں میں ادھر بلیک لیتا ہوں یہ بلیو کے لیے بھی ہوگا ٹھیک ہے تو بلیک 2021 میں بلیک ٹھیک ہے یہ گریڈ 5 ہے تو بلیک یہ 2021 ٹھیک ہے یہ کتنا آرہا ہے 40 تو اس نے میں نے کہا 40 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے What is the class strength of grade 3 in 2019 یہ 2019 ہے ٹھیک ہے بلیو بلیو اور grade 3 یہ grade 3 ہے یہ blue ہے یہ 30 ہے پلیئر ہو گیا آہم آہ grade 3 ٹھیک ہے تو یہ کتنا آرہا ہے میرے پاس grade 3 یہ 2019 کی بات ہو رہی ہے نا اچھا اگر 2019 کی بات ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ اچھا پھر اگر میں کتاب کے حساب سے دیکھو نا تو کتاب کے حساب سے یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے مجھے اب کتاب کی وہ تو نظر نہیں آرہی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب میں کیا ہے لیکن میرے پاس ہاں یہ واضح میرے پاس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ clear ہو گیا میرے پاس کتاب سے وہ یہ ہے اس کی میں تصدیق تصدیق کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ blue ہے یہ blue ہے اور یہ کیا ہے black ہے ٹھیک ہے تو اچھا 2021 کا تو ایک ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ blue اور black 240 ہیں ٹھیک ہے no issue لیکن اب grade 3 2019 کے حساب سے دیکھا جائے گا تو 2019 میں grade 3 کیا ہے 25 ہے ٹھیک ہے جواب آپ کا 25 ہونا چاہیے یہ دیکھیں black 2011 ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں تو یہ کتنا ہے 25 یہ میں میں نے اچھا ہوا کہ میرا دیان گیا اس کی طرف نہیں تو پھر یہ black کی جگہ blue ہوتا blue کی جگہ black ہوتا ٹھیک ہے یہ مسئلہ ابھی حال ہو گیا اس کے بعد کیا ہے اب آسان ہو جائے گا اب ہے what is the difference in class strength of grade 4 and grade 5 difference مطلب منس کرنا ہے ان دوہزار اکیس ٹھیک ہے تو grade 4 اور grade 5 دوہزار اکیس یہ دوہزار اکیس ہے اس کے لئے blue ہوگا ٹھیک ہے تو grade 5 کا ہے چالیس ٹھیک ہے اور grade 4 کا کتنا ہے 35 ہے ہے کہ نہیں یہ blue تو چالیس منس کرنا 35 کتنا آئے گا پانچ done اچھا what is the difference in class strength of grade 1 and grade 2 in دوہزار بیس ٹھیک ہے so دوہزار بیس یہ ہے red ہے ٹھیک ہے نا grade 1 اور grade 2 تو grade 1 30 ہے grade 2 کتنا ہے یہ 25 ہے تو کتنا difference آ رہا ہے 5 ٹھیک ہے یہ done ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد کیا ہے which year has the greatest number of grade 3 students grade 3 students آپ دیکھیں کسی year میں سب سے زیادہ ہے یہ دیکھیں کون سا ہے درمیانی red ہے تو دوہزار بیس ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ہیں چالیس ہیں تو میں صرف سال لکھوں گا دوہزار بیس which year has the least number of grade 2 students سب سے کم کسی year میں grade 2 کے ہیں ٹھیک ہے grade 2 students سیئر ہے دوہزار بیس کیونکہ red ہے ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا دوہزار بیس clear ہو گیا اچھا جی پھر کیا ہے اس کے بعد in which year the greatest number of students were in grade 4 grade 4 یہ ہے ٹھیک ہے کسی year سب سے زیادہ تھے دوہزار بیس ٹھیک ہے کیونکہ red ہے تو یہ ہوگی دوہزار بیس ٹھیک ہے in which year the least number of students were in grade 5 grade 5 میں سب سے کم کس year میں بچے تھی تو grade 5 ہے سب سے کم red والا ہے red کون سا ہے دوہزار بیس ٹھیک ہے تو یہ سارا ہی دوہزار بیس ہو گیا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے کافی لینٹی تھا لیکن تھا انٹرسٹنگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے ٹھیک ہے نیکس انشاءاللہ میں 11.2 کروں گا انشاءاللہ تینک تینک